سیدنا و مولانا محمد اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام تکبیر ٹی وی کے نوٹنگم سٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدا تکبیر کے ساتھ آدھر خدمت ہے پچھلے ہفتے سے جو ہم نے اس پروگرام کا موضوع منتخب کیا اور جس پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ شریف کیسے کریں ذیقات کا یہ مہینہ ہے اور وہ خشکسمت اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی استطاعت عطا کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت کریں فریضہ حج بیت اللہ شریف ادا کریں الحمدللہ انتہائی جوش جذبے اور ایمانی قوت کے ساتھ وہ ان تیاریوں کے اندر مصروف عمل ہیں حج بیت اللہ شریف یقینا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب حصیت بندے پر لیکن یہ ایک مشکت والا عمل ہے ایک مشکل عمل ہے لیکن اگر کوشش کی جائے سفر کے طریقہ ایکار کو حج کے مسائل کو مناسق حج کی کماک شریعت اسلامیہ کے مطابق ادائیگی کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہی ہماری کاوش اور یہی ہماری کوشش اس سفرے حج کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتی ہیں الحمدللہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت ایک عظیم اللہ تعالی کی طرف سے کرم نوازی ہے لیکن اس کرم نوازی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ حج بیت اللہ شریف کے ان فرائض کو واجبات کو سنن کو مستحبات کو جانا جائے سمجھا جائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ان کو ادا کیا جائے سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز آج ہم اس بات سے کریں گے کہ پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ حج بیت اللہ شریف کی اداگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں یعنی قیام پذیر ہونے کے لحاظ سے اس سرزمین کے لحاظ سے جہاں سے وہ آزم سفر ہوئے ہیں اس حوالے سے تین قسمیں بنتی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کو آفاقی کہا جاتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اہلِ حرم ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہلی کہا جاتا ہے جو سرزمینِ ہل کے اندر رہنے والے ہیں اب ان تینوں قسموں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں خانہِ کعبہ شریف اس پاک سرزمین کے اندر موجود ہے مکہِ مکرمہ کے بابر کا شہر میں اس کے ارد گرد کچھ جگہ وہ ہے کسی سائٹ سے پانچ میل کسی سائٹ سے دس میل اور بارہ تیرہ میل تک کا ایریا ایک سائٹ سے اس کو سرزمینِ حرم کہا جاتا ہے اور یہ حد بندی عدرتِ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عدرتِ عبراہیم علیہ السلام کو بتائی تھی کہ یہ جگہ جو ہے اس کے اندر اندر کا حصہ خانہِ کعبہ شریف کے ارد گرد یہ سرزمینِ حرم ہے اب اس حرم کی سرزمین کی جہاں پر باؤنڈریز ہیں آپ کسی طرف سے مکہِ مکرمہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ہر شعرہ کی اوپر وہ بورڈ چسپاں ہیں جن کی اوپر لکھا ہوا ہے انگلش میں عربیق میں کہ یہاں سے حرم کی سرزمین شروع ہو رہی ہے اس حرم کی سرزمین کے آداب فضائل اپنے ہیں جن کو ملوزِ ہاتھر رکھنا اضحاد ضروری ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ امارے محلے کے اندر شہر کے اندر ایک جگہ وہ ہوتی ہے جس کو مسجد کہتے ہیں جب آپ اس مسجد کی باؤنڈری سے باہر ہیں آلات مختلف ہیں آپ وہاں پر بزنس کرتے ہیں بزنس کی باتیں کرتے ہیں آپ کو اس پر ثواب ملتا ہے آپ رزقِ حلال کماتے ہیں دنیا داری کے معاملات دیل کرتے ہیں آپ کو اس پر عجر و ثواب ملتا ہے اگر آپ اسلامی شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ڈیلنگز کرتے ہیں لیکن جو ہی آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑی اور اندر پہلا قدم رکھ لیا اب اس کے بعد دنیا داری کی گفتگو معاملات کھانا پینا سونا یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوعات میں شمار ہوتی ہیں ایون کہ اعتقاف کی نیت سے ہوں تو مسجد میں کھانا پینا یا سونا جائز ادروائز وہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے جو ایک قدم اندر رکھا ہے زمین مختلف ہے وہ وہ جگہ ہے جس کو اسطلع شریعت کے اندر مسجد کہا جاتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ اب اسی طرح اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مقام وہ ہے جس کو سرزمین خرم کہا جاتا ہے اور اس کی باؤنڈریز کا تعیونات پہلے ہی کیا جا چکا ہے کہ کس سائٹ سے جب ہم داخل ہوں کسی بھی شارہ سے جب مکہ مکرمہ میں خانہ اکابہ شیف کی طرف آپ جا رہے ہیں تو کچھ فاصلہ پہلے وہ بورڈز آ جاتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرزمین حرم ہے وہ سرزمین حرم کہلاتی ہے ایک آجی وہ ہے کہ جو اس سرزمین غرم کی باؤنڈری کے اندر سے حج کے لیے جاتا ہے ایک آجی وہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے اعرام کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے جس کو میکات کہا جاتا ہے اس باؤنڈری سے اندر رہتا ہے لیکن جو سرزمین حرم کی باؤنڈری ہے اس سے باہر رہتا ہے گویا میکات والی باؤنڈری اور حرم والی باؤنڈری کے درمیان رہتا ہے یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی جو حج کے لیے جاتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو میکات کی عدود سے باہر سے حج کے لیے جاتا ہے اب جو باہر سے جاتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ یا یوکے سے یورپ سے پاکستان انڈیا دیگر ممالک افریقہ دنیا کے کسی حصے سے حج بیتاللہ شریف کے ارادے سے جاتے ہیں ہمیں آفاقی کہا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں دور دراز کا سفر کر کے آنے والے لوگ ہیں اور جو میکات کے اندر اور سرزمین حرم سے باہر رہتے ہیں ان کو ہلی کہا جاتا ہے کہ اس کو سرزمین ہل کہا جاتا ہے کیوں کہ کچھ چیزیں جو اندر داخل ہونے کے بعد آرام ہو جاتی ہیں شکار کھیلنا جدال کرنا جھگڑا کرنا لڑائی جھگڑا کرنا جنگ کرنا یہ چیزیں اندر جائز نہیں وہ سرزمین امن ہے سرزمین حرم ہے اور اس کے بار جب آتے ہیں تو یہ چیزیں حلال ہیں اس لیے اس کو سرزمین ہل کہتے ہیں اور اندر چلے جائیں تو وہ چیزیں حرام ہیں اس لیے اس کو سرزمین حرم کہتے ہیں پھر اس کے بعد میکات سے باہر سے گئے تو وہ آفاقی ہیں گویا یہ تین قسمیں ان حجاج کی ہوتی ہیں رہیش کے لیاس سے اور قیام پذیر ہونے کے لیاس سے کہ جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں بھی وہ رہتے ہیں کہیں سے بھی جائیں وہ آفاقی کہلائیں گے اندر والے ہلی کہلائیں گے اس کے بعد اہلِ حرم کہلائیں گے اب جو آفاقی لوگ ہمیں ہمیں میکات سے باہر اعرام باندے بغیر میکات کی عدود کو کراس کرنا جائز نہیں اور ضمنا یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کام سے بھی حرمِ مکہ میں جا رہا ہو تو خواہ و کاروبار کی نیت سے کیوں نہ گیا ہو اگر وہ آفاقی ہے عمرے کی نیت ہو یا نہ ہو حج کی نیت ہو یا نہ ہو جب وہ میکات کی عدود کو کراس کر کے وہ حرم کی طرف جا رہا ہے سوری تو ایسی صورت کے اندر اس کو اعرام باننا ضروری ہے اعرام کی حالت کے بغیر وہ عدود میکات کو کراس نہیں کرے گا اس کے بعد میکات سے پہلے پہلے اعرام بان دیا جائے یہ آفاقی لوگوں کے لیے ہے اور اس کے علاوہ حج بیت اللہ شریف اس کے بنیادی طور پر فرائض صرف تین ہیں واجبات چھے ہیں باقی سنتیں اور مستحبات لہذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی مس ہو گیا تو عجیب بیت اللہ شریف کی ادا کی نہیں ہوگی سب سے پہلا فرض عجیب بیت اللہ شریف کا وہ ہے اعرام بان لینا دوسرا دوسرا فرض عجیب بیت اللہ شریف کا وقوف عرفات کرنا اور تیسرا فرض عجیب واجبات تو وہ وضو نہیں کہلائے گا وضو تب ہی مکمل ہوگا جب ان چاروں فرائض کو مکمل کر لیا اسی طرح یہ تین فرضیں عجیب وقت ہو گیا مغرب کی ازان کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نہ ازان ہوتی ہے نہ جماعت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے بلکہ یہاں سے مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے اور مغرب اور عشاء اکٹھا کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی ہوتی ہے اور رات کا قیام یہ جو ہوتی ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ ذو الحج کی درمیانی رات ہوتی ہے یہ اس رات میں جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے وقوف مزدلفہ کا فجر کی نماز ادا کریں اول وقت میں پھر تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعائیں کریں التجائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں تصفیحات پڑیں تو یہ وقت جو ہوتا ہے یہ وقوف مزدلفہ کا ہوتا ہے اور یہ واجب ہے عج بیت اللہ شریف میں اس کے بعد قربانی کرنا عج تمتو اور حج قران کرنے والوں کے لیے یہ بھی واجب ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ قصر یا حلق کرنا یعنی بال چھوٹے کروانا یا شیو کروانا چھوٹے بال کروائے جائے ہیں اس کو قصر کہتے ہیں عربی میں اور اگر شیو کروائی جائے تو اس کو حلق کہتے ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ تین دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو حلق کرواتے ہیں اور ایک دفعہ ان کے لیے جو مقصرین غی یعنی قصر کرنے والے اس کے بعد جو توافع زیارت کرتے ہیں توافع زیارت حج کا فرض ہے اس کے بعد جو صحیح کی جاتی ہے صفحہ اور مرمہ کے درمیان یہ صحیح کرنا واجب ہے جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں دس گیارہ اور بارہ زلحج کو جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یہ بھی حج کے واجبات میں سے یہ پانچوا واجب ہے حج کا اور چھٹا واجب عجیب بیتاللہ شریف کا توافع ودا کہ جس وقت آجی الحمدللہ عجیب بیتاللہ شریف سے فارغ ہو جاتے ہیں سارے معاملات سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ میں جتنی دیر کسی کا ایک پیکج ہوتا ہے یا ایک سکیجول ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں قیام کرتے ہیں اور جس وقت مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہو ارادہ ہو کہ اتنے بجے ہم نے یہاں سے موو ہو جانا ہے اس سے پہلے اپنے کمینیٹ ٹائم میں نارمل طریقے سے ایک تواف تواف ودا کی نیت سے کرنا یہ واجب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو آفاقی ہیں اور آفاقی کی تعریف اس سے پہلے ہم نے ارز کی ہے کہ وہ لوگ جو عدود مقات سے باہر سے عج بیت اللہ شریف کے ارادے سے لوگ ہیں اور ان آفاقی لوگوں کے لیے واجب ہے لیکن جو سرزمین حرم کے رہنے والے حاجی ہیں اور جو سرزمین حل کے رہنے والے حاجی ہیں کہ جو مقات کے اندر اور سرزمین حرم سے بار اس کے ان بٹوین رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ واجب نہیں ہے اور جو سرزمین حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ واجب نہیں ہے یہ صرف آفاقی لوگوں کے لیے واجب ہے اور یہ تواف یہ کرنا بھی واجب ہے اس طرح چھے واجبات حج ہیں یہ بریفلی ہم نے ارض کیے انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک چیز کی ڈیٹیل اپنے اپنے وقت اس طرح آپ کی خدمت میں ارض کیا جائے کہ خصوصی طور پر وہ لوگ جو عجب بیت اللہ شیف کے لیے جانے کا عظم کر چکے ہیں رخت سفر بان چکے ہیں اور اب ایکسائٹڈ ہیں دل کے اندر ایمانی قوت کے لحاظ سے ایک تڑپ ہے کہ کب وہ لمح آئے کہ ہم اپنے گھروں سے اس عثل نیت کے ساتھ روانہ ہوں اللہ کے پاک گھر کی زیارت کریں عجب بیت اللہ شیف کے مناسق کو ادا کریں اور زندگی میں اللہ نے توفیق امت اور استطاعت جو عطا فرمائی اور پھر بلاوہ بھیجا آج پھر ہم روانہ ہو کے اس عجب بیت اللہ شیف کی ادایگی کریں اور وہ لوگ جنہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے لیکن وہ ادھر دھیان نہیں دے رہے احساس نہیں کر رہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی بہت بے بروسہ ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ یہ کوئی جوان دیکھتی جب کسی کا وقت آ جاتا ہے اور پیغام عجل اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کے دائی عجل کو لب بیک کہتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرح ورمانہ ہو جاتا ہے اور زندگی میں اگر یہ فریضہ جو اللہ نے توفیق بھی اطاع کی ہو دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے سفر بھی کیے ہوں کہاں کہاں دنیا میں پھیر آئے ہوں لیکن اگر یہ سفر مبارک نہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے بعد میں پشتاوہ ہو اور یقینا ہوگا وہ کسی نے کہا تھا ہے مکہ میں جلال کبریائی اور مدینہ میں جمال مصطفی نگر یہ شہر ایمہ دیکھ پائے تو کیا دیکھا اگر دنیا میں آئے سارا کچھ دنیا جہان دیکھ لیا لیکن یہ دونوں برکت شہر اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھے تو کیا دیکھا اگر دنیا میں آئے تو اس لیے انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہئے مسائل حج کو سیکھنا چاہئے اللہ سے توفیق مانگنی چاہئے اور توفیق کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا وہ آئیں گے اور اٹھا کے ہمیں لے جائیں گے اور واپس چھوڑ دیں گے جب اللہ نے وسائل دے دیئے صحت دے دی حالات سازگار بنا دیئے اب اس کے بعد یہ اماری ذمہ داری ہے یہ امارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں لہٰذا ہر وہ شخص ہر وہ مسلمان جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اسے یہ فریضہ اپنی اس آیات مستعار کے اندر اپنی اولی فرصت کے اندر ادا کر لینا چاہئے حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ شیطان یقیناً انسانوں کو وسوسے تو ڈالتا ہے یہ تو نصیقتی سے بات ثابت ہے لیکن وہ وسوسے ہوتے کیا ہیں ان میں سے ایک چیز انہوں موت برحق ہے مرنا سب نئے لیکن آپ نے تو ابھی بڑے کام کرنے ہیں ان بچوں کی شادیاں کرنی ہیں ابھی بزنس اسٹیبلش کرنے ابھی گھر لینا ہے ابھی یہ بھی کرنا ہے سامان سو برس اور پل کی خبر نہیں اس طرح انسان کو وسوسے ڈال ڈال کے شیطان اس سٹیج پر پہنچا دیتا ہے کہ جس وقت ٹائم آجاتا ہے اللہ کا فرشتہ پیغام لے کے حضر ہو جاتا ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک میاد مقرر کی تھی اس سے ایک لمح کھینچ کے نہ کوئی آگے کر سکتا ہے وقت پر کافی یہ کطرہ آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا وقت پر تھوڑا سا بھی کام کافی ہوتا ہے لیکن اگر وقت گزر گیا تو سکتا ہے بعد میں پچھتائیں لیکن اس کا مدعویہ کچھ نہ ہو تو بہر کیف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو عجی بیت اللہ شریف کے مناسق کی آدھا گی ہے آج کل میڈیا کا دور ہے آپ کسی جگہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں اخبار کے اندر فیچرز آتے ہیں لیکن بات یہ ہے ٹی ویز کی اوپر دیفرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں میڈیا کی اوپر پروگرامز ہیں ویڈیوز ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ علم تو بہت عام ہے لیکن جب تک وہ جذبہ اور طلب پیدا اپنے اندر نہیں ہوگی ایمان کی قوت اندر سے عبارے نہیں اس وقت تک یہ علم عمل کی صورت اور عمل کا جامعہ نہیں پہنے گا اور عمل کی صورت اختیار نہیں کرے گا عمل کی قیفیت تب پیدا ہوتی ہے علم کے نتیجے میں جب دل کے اندر وہ ایمانی جذبہ اور طلب موجود ہو تو اس طرح حج کے تین فرائز اور حج کے چھے واجبات آج ہمارا موضوع ہے حج کا پہلا فریضہ اعرام باننا ہے اعرام کیا ہے اعرام کا مطلب ہوتا ہے کہ حج یا عمرے کی نیت کر لینا پختہ نیت کر لینا ان شرائط کے ساتھ جو اس سلسلے میں مسنون اور مشروع ہیں پھر اعرام کی پابندیا سٹارٹ ہوتی ہیں اعرام باننے کے لیے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں حج کی حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قران اور حج افراد اس سے پہلے ان ڈی ٹیل ہم گفتگو کر چکے ہیں لیکن بریفلی ایک دفعہ پھر ارض کی دیتے کہ اعرام باننے کے لحاظ سے حج کی تین کس میں بنتی ہیں یا تو اعرام باندیں گے حج اور عمرہ ایک ہی اعرام میں اعرام باندھا اور یہ نیت کی اللہم اینی ارید العمر تول حج فیسر ہما لی وتقبل ہما من کہ اے اللہ پاک میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں ان دونوں کو میرے لئے آسان فرما دے اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول کر لیں چونکہ حج بیت اللہ شریف یقینا ایک مشکل عمل ہے ونس ان لائف امارے لئے obligatory ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ایکار ہمیں سکھایا حج بیت اللہ شریف اور عمرہ کی ادائیگی کا اس میں حضور اللہ سلام کا بتائے ہوا طریقہ کہ ہم اللہ سے التجا کریں کہ اے اللہ پاک اسے میرے لئے آسان کر دے ان مشکلات کو آسان کر دے بعض اوقات جب بندہ دعا کرتا آنے والے وقت کی مشکل کو بلا کو اللہ پاک اس دعا کے نتیجے میں ٹال دیتے ہیں کبھی مشکل تو اپنی جگہ رہتی ہے لیکن اللہ پاک وہ اوصلہ اور حمد اتا کر دیتے ہیں کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی بلکہ انسان اس مشکل کو انجائے کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے اپنے اس ایمان کے جذبے کے ساتھ اس طرح حکم یہ دیا گیا کہ تم آسانی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس طرح حج اکران حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی اعرام باننا عمرہ ادا کرنے کے بعد سٹیٹ وقت آئے اس وقت نیا اعرام نہیں باننا بلکہ اسی اعرام کے ساتھ پھر آگے حج بیتاللہ شیف کے جو ریچولز ہیں جو مناسق ہیں ان کی اداگی کرنی ہے تو اس طرح یہ ہوا حج قرآن حج تمتو کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کا اعرام باننا جس وقت عمرہ کی اداگی سے فارغ ہو گیا اس کے بعد اعرام کھول دیا اب جب حج کا وقت آئے آٹھ ذلحج کو حج کا اعرام باندھ کے منا کی طرف روانہ ہو جانا اس طرح عمرہ ایک الادہ اعرام کے ساتھ کیا اس کو حج تمتو کہتے ہیں اور حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک اعرام باندھ جائے کہ میں اعرام باندھ رہا ہوں حج کا حج بیتاللہ شریف کی جا کے اداگی کرے اور عمرہ کو اس حج کے اعرام میں مکس نہ کرے اس کو کہتے ہیں حج افراد بار کیف جون سے بھی نیت کی ہوئی ہو ناملی جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں عمومی طور پر عج تمتو کی نیت کرتے ہیں وہ عج تمتو کا ارادہ کریں یا عج قرآن کا کریں جو بھی ان میں سے حج وہ کرنا چاہیں اس حساب سے وہ اعرام باندھ دیں گے اب اعرام کیا ہوتا ہے نہ عام طور پر عرف عام میں مردوں کے لیے جو دو وائٹ شیٹس ہوتی ہیں ان کو اعرام کہا جاتا ہے اعرام کی چادریں لیکن حقیقت میں اعرام ان چادروں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس اعرام کی نشانی ہے اور شرط ہے اعرام بنیادی طور پر اس قیفیت اور اس حالت کا نام ہے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے ایک آدمی اپنی اوپر تاری کر لیتا اگر کوئی آدمی جب اعرام باننے کا ارادہ کرے اس کا طریقہ اعکار کیا ہے سب سے پہلے غسل کریں اس ارادے سے کہ اپنے وجود کی اس میل کو چیل کو میں اتار وں گا اور اپنے وجود کو صاف سترا کروں گا ناخن اتار لیے جائیں وجود کے جو فالتو بال ہے وہ ریموو کر لیے جائیں اس کے بعد صاف سترا ہو کے پاکیزہ وجود صاف سترا وجود اب اس کی اوپر دو چادریں مرد اعرام کی پہن لیں اور وہ دو چادریں ان سلی ہوں سلی ہوئی چادریں پہن ناجائز نہیں اگر دھولی ہوئی ہیں پھر بھی جائز ہے نہیں ہیں پھر بھی جائز ہیں پاک ہوں صاف ہوں مرد ازرات ایک چادر تہہ بند کے طور پر نیچے باندھ لیں گے اور ایک چادر اوپر اوڑ لیں گے اوپر کر لیا اب یہ اعرام کی نشانی ہے اعرام کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن خواہ وہ گلفز ہوں سوکس ہوں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو سلی ہوئی ہے اعرام کی آلت میں اس کو نہیں پہن سکتے ہاں کوئی بیلٹ بغیرہ جو کچھ آدمی کے پاس کوئی ایماؤنٹ ہو یا کوئی قیمتی چیزیں ہو ان کی سیفٹی کے لیے اگر بیلٹ باندھی جائے وہ جائز ہے احرام کی اوپر لیکن جو چیزیں عام حالات میں پہناوے کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز خواہ وہ آدمی کے سر کی اوپر کوئی ہیٹ ہے ٹوپی ہے کوئی کپڑے ہیں کوئی بنیان ہے کوئی انڈرویر ہے کوئی بھی چیز ایسی کہ جو پہناوے کے طور پر یوز ہوتی ہے اس کو نہیں پہن سکتی اب کیا ایک دو چادریں ایک اوپر اولی اور ایک تہ بند کے طور پر باندھی ان کے باندھ لینے کے باوجود اعرام کی پابندیاں سٹارٹ نہیں ہوتی یہ اعرام کی چادریں ضرور ہیں لیکن ان کے باندھ لینے سے اعرام شروع نہیں ہوتا اب طریقہ اکار یہ ہے کہ اے چادریں باننے کے بعد اور پہننے کے بعد دو رکعت نماز نفل بشرتے کہ نوافل کے لیے مکروو وقت نہ ہو وہ ان کی ادائیگی کی جائے اور کوئی بھی سورہ مبارکہ پر سکتے ہیں لیکن مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں یہ دونوں سورتیں اعرام کے نوافل کے اندر تلاوت کی جائیں اگر کوئی مسئلہ یا پرابلم ہو تو کوئی بھی قرآن کا احصہ تلاوت کر کے عام روٹین کے ساتھ جس طرح نوافل کی ادایگی کرتے ہیں اگر اس طرح دو نفل پر لیے جائیں اور ان کی نیت میں دو رکعت نماز نفل احرام یہ یہ کر رکھیں احرام احرام کی چادرے پہن لیں اس سے پہلے غسل کر لیا اگر کوئی مجبوری ہو غسل میں تو وضو کر لیا تو یہ بھی جائز ہے اس کے باوجود ابھی احرام کی پابندیاں سٹارٹ نہیں ہوئیں چادرے پہن لیں پھر بھی احرام کی پابندیاں سٹارٹ نہیں ہوں نوافل ادا کر لیے پھر بھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں کوئسٹن یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں کب شروع ہوں گی اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کنمینیٹ ہو اس وقت نیت کرے وہ عمرے والا یا حج والا شخص جب ہم اپنے گھروں سے چلتے ہیں یا ائرپورٹس پر احرام بانتے ہیں یا جو انڈریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے کچھ دیر قیام کرنا ہوتا ہے وہاں سے آگے احرام بانتے ہیں تو اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ عمرے کا احرام باندیں گے اگر حج قران کر رہے تو عمرے اور حج دونوں کا احرام باندیں گے نیت کے اندر مائنر سا ڈیفرنس ہے کہ پہلی صورت کے اندر حج اور عمرے دونوں کے احرام کی نیت کریں گے اور دوسری صورت کے اندر صرف عمرے کے احرام کی نیت کریں گے اس طریقے سے جو احرام ہے چادریں اوپر پہل لیں احرام کی پابندیاں شروع نہیں کب شروع ہوں گی جس وقت بندہ موضوع وقت دیکھے کہ اب اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہونے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس میں نیت کریں اس کے بعد تلبیہ پڑھے دو چیزیں نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ویسے تو بہت ساری دعائیں بہت سارے ایسے اچھے کلمات ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے مسنون دعائیں لیکن ایک چیز تلبیہ ہر حاجی کو یہ یاد ہونا چاہیے اور صحیح لفظوں کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دوسروں کو صرف کاپی کرتے رہے ہیں اور فالو کرتے رہے ہیں وہ پڑھیں گے تو ہم پیچھے پڑھیں گے وہ چپ ہو گا یا بھول گیا تو ہم بھی بھول گیا یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت اپنے ارادے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے یہ جو تلبیہ ہے اس کی اداگی کرنی ہے یہ جو کلمات ہیں ان کو کہا جاتا ہے لبیك اور جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی ذات کا قرب محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پاتے ہوئے اس کی معیت کا اور اقربیت کا تصور کرتے ہوئے جس وقت ان کلمات کی ادائیگی جذبہ ایمانی کے ساتھ کرتا ہے تو قیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ بندہ بار بار پکار پکار کی اس اللہ کی بارگاہ میں التجائے کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں تیرے پاس میں حاضر ہو گیا اور اس کے بعد یہ تلبیہ وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے ادا کیا جاتا رہے تا وقتے کہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کے تواف شروع نہیں کیا جاتا عمرے کا تواف شروع کرنے سے پہلے تک اس تلبیہ کو جاری رکھنا چاہیے جب بھی موضوع ہو وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے اس طرح یہ تلبیہ پڑھتے رہے ہیں اب نیت کی اور تین دفعہ تلبیہ کہہ لے یہ مسنون ہے یہ الفاظ جو ابھی میں نے عرض کیے یہ تین دفعہ کہہ لیے جائیں اب احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہوگی اب اس کے بعد کچھ پابندیاں وہ ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے اور اگر احرام کی ان پابندیوں کا خیال نہیں کیا جائے گا تو کچھ جنایات لازم آئیں گی جنایات شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام جو نافرمانی کے زمرے میں آئے ان کو جنایات کہتے ہیں کہ حکم تو تھا کرنے کا لیکن انہیں ادا نہیں کیا وہ جنایات ہیں کچھ احرام کی پابندیوں کا خیال نہ رکھنے کی بنا پر جنایات آتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی جو کچھ معمولات ہیں ان میں کمی کی وجہ سے جنایات لازم آتی ہیں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل بھی اپنے وقت پر ہم ارض کریں اور جنایات کے نتیجے کے اندر کوئی چند ایک ایسے جرمانے عید ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں ایک بات اور بھی ارض کرتے چلیں کہ نماز چک سے اگر کوئی کام ہو جائے تو معافی کی صورت نکل آتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بھولے سے پانی پی لیتا ہے روزے کی حالت میں یاد نہیں تھا فوراں یاد آیا وہ پانی چھوڑ دے اب اس کا روزہ نہیں ٹھوٹا اسی طرح نماز کے اندر بھول چوک کے اندر ایسے کام ہو جائیں تو کچھ سجدہ صاحب سے کبر ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ تعالی کے بارگاہ میں معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے لیکن جو اعرام کی پابندی ہیں ان کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کوئی بھول چوک سے کرے جان بوش سے کرے عذر اور مجبوری سے کرے اگر وہ خلاف ورزی ہو گئی تو وہ جو جرمانے ہیں وہ آئے دوں گے ایک ہوتا ہے بادنہ بادنہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹ یا گائے پوری یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے جو ہے اس کو زبا کرنا اللہ کے رستے میں دینا یہ قربانی اس کو بدنہ کہتے ہیں اور یہ صرف تین صورتوں کے اندر واجب ہوتی ہے بدنہ پہلی چیز کہ اگر کوئی آدمی غسل واجب تھا لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کے توافع زیارت کر لیا یا کسی وجہ سے بھی توافع زیارت کر لیا عورت کی اوپر غسل واجب تھا پیریڈز کا دور تھا مخصوص ایام تھے اس نے جا کے توافع زیارت کر لیا یا توافع زیارت کرنے سے پہلے اور جب حج کا اعرام باندھا ہوا ہے اس کے دوران خواہ وہ حلق قصر کے بعد ہی سہی توافع زیارت سے پہلے اگر کوئی ازدواجی تعلقات برقرار ہوئے تو اس صورت کے اندر بھی بدنا واجب ہو جاتا ہے ایک اونٹ یا ایک گائے اللہ کے رستے میں قربان کرنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے دم دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گائے یا اونٹ کا ساتھوہ ایسا یا ایک مہنڈا بیڑ بکرا یا ایک بکری ان کو زبا کیا جائے اللہ کے رستے میں قربانی دی جائے اس کو دم کہا جاتا ہے اور یہ دم جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے صدقہ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صدقہ کہ صدقہ تو الفطر کی مقدار اللہ کے رستے میں کچھ دینا ایک ہوتا ہے صدقہ کا کچھ حصہ اس میں ہوتا ہے کہ مٹھی بر جاؤ یا ایک روٹی ایک چپاتی جتنی آٹے کی بنتی ہے جب ایک مٹھی بھرکی اس میں سے نکال کے وہ غرباء اور مساکین کو دی جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ صورتوں کے اندر جو جو کمی کمزوری کوتائی ہو جاتی ہے عجیب ایت اللہ شیف کے دوران اس کے نتیجے کے اندر یہ جنایات جو ہے وہ لاغو ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ جرمانہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہ جن کاموں کا امارے لیے کرنا فرض ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے ان کا علم حاصل کرنا بھی امارے لیے فرائض میں شامل ہے اور دوسری چیز یہ بھی کہ اگر ان مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی تو وہاں پر پتہ نہیں کتنے کام ایسے کر کے آ جائے گا جب واپس آئے یا وہاں پر ہی کوئی بتائے تو نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یا یہ ایسے کر دی ہے اس پر دم لازم ہے وہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا پھر بھی دم لازم ہے وہ کہنے میں نے بھول کے کیا پھر بھی دم لازم ہے وہ کہے میرا عذر تھا پھر بھی دم لازم ہے یعنی اس کے اندر عذر بھول چوک نادا نستگی یہ چیزیں بھی کام نہیں آتی اس لیے مسائلِ عج کا جاننا جو ہے از حد ضروری ہوتا ہے تاکہ بطریقِ اخصن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق عج بیت اللہ شیف کو ادا کیا جائے تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ ہے اعرام کہ جب اعرام باندھ لیا اب اس کے بعد کچھ پابندیاں آئد ہوتی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ایک تکبیر ہوتی ہے جس کا نام ہے تکبیرِ تحریمہ یہ کیا ہوتی ہے نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کہ ہم ہاتھ بانتے ہیں وہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اس کو کہتے ہیں تکبیرِ تحریمہ اب اس تکبیرِ تحریمہ کی ادائیگی کے بعد ہمارے لئے کچھ کام حرام ہو گئے اس لئے اس کو کہتے ہیں حرام کر دینے والی تکبیر ہم کھا سکتے تھے پی سکتے تھے سلام کا جواب دے سکتے تھے آپس میں جائز گفتگو کر سکتے تھے سو سکتے تھے لیکن جب ہم نے تکبیرِ تحریمہ کہہ لی یہ علال کام بھی امارے اوپر حرام ہو گئے اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں اب نماز کا جو طریقہ اکار ہے قیام رکوع سجود تشہد تمام کے تمام جو نماز کے ارکان ہیں شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے اب یہ ہے تکبیرِ تحریمہ تکبیرِ تحریمہ کہنے سے پہلے پہلے جو فرائض ہوتے ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی آنے والے فرائض ہوتے ہیں ان کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے لیکن اہمیت ضرورت کے لیاسے دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے کہ اگر شرائط پوری نہ ہوں نماز پھر بھی نہیں ہوتی فرض کو دورانے نماز ترق کر دیا جائے رکن کو ترق کر دیا جائے نماز پھر بھی نہیں ہوتی البتہ نماز میں آلتِ عذر کے اندر جواز کی صورت بن جاتی ہے قیام فرض ہے اور آلتِ عذر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے تو ہو جاتی ہے اسی طریقے سے عجیب ایت اللہ شیف کے اندر جو احرام ہے اس کی پابندیوں کے لحاظ سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی خلاف ورزی کریں لیکن باقی آج کے معاملات کے اندر اگر کوئی عذر ہو تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال تواف زیارت کے لیے دس گیارہ اور بارہ تین دن ہے ذلحج کے بارہ ذلحج کی مغرب سے پہلے پہل تک تواف زیارت کا ٹائم ہے لیکن اگر کوئی ایسی عورت جو مخصوص ایام میں ہو اس دوران تواف زیارت نہ کر سکتی ہو وہ بعد میں کر لے اور اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن اگر مرد چھوڑ دیں گے بارہ ذلحج تک نہیں کریں گے بعد میں تواف بھی کریں گے ساتھ دم بھی دیں گے یعنی ایک بکرا یا ایک مہنڈا یا ایک بکری یا ایک بھیر جو ہے انہیں قربان کرنی ہوگی یا گائے یا اونٹ کا ساتھوہ ایسا انہیں قربان کرنا ہوگا یہ ہے ان کی اوپر جرمانہ لیکن عورت کا عذر تھا اس کو ایک ایموڈیٹ کیا گیا اسی طرح توافع ودا یہ واجب ہے آفاقی لوگوں کے لیے لیکن اگر مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت عورت جو ہے اس وقت مسجد میں انٹر نہ ہو سکتی ہو توافع زیارت نہ کر سکتی ہو توافع ودا نہ کر سکتی ہو تو اس توافع ودا کو چھوڑ دینے کے باوجود کوئی اس کی اوپر دم واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ لوگ جن کا کوئی عذر نہیں ہے دنستہ طور پر توافع ودا کو چھوڑ دیں گے تو ان کی اوپر دم جو ہے وہ لازم ہو جائے گا اسی طریقے سے جو اعرام ہے باندھ لینے کے بعد اعرام باندھنے کے وقت ہم خوشبو لگا سکتے ہیں جب اعرام باندھا اس وقت خوشبو لگانا سنت ہے لیکن اعرام کی نیت کر لینے کے بعد ہم اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے جس بستر کی اوپر خوشبو لگی ہو اس پہ سو نہیں سکتے ایسا سوپ ہینڈ واش شیمپو جس کے اندر خوشبو ہو وہ نہیں یوز کر سکتے کوئی دوسرا بھی لگائے پھر بھی جائز نہیں ہاں اگر کسی رستے سے آپ گزر رہے ہیں آپ کی انٹینشن نہیں ہے کہ میں یہ خوشبو لے رہا ہوں لیکن اگر کسی اتار کی دکان کے سامنے سے جاتے ہیں اتر فروش کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں یا کوئی پاس سے گزرتا ہے وہ جائز نہیں ہے سوری وہ گزر جاتے ہیں آپ تو اس صورت کے اندر وہ خوشبو آ جانے کے باوجود کوئی حرج نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن اگر وہاں کھڑے ہو کر دانستہ طور پر ارادہ تن خوشبو کو سونگنے کی کوشش کی تو ایسی صورت کے اندر یہ جائز اعرام کی آلت میں نہیں اسی طرح ناخن جس طرح پہلے ارز کیا کہ اعرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں یعنی اعرام کی نیت کرنے سے پہلے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں چادریں باندھ لیں نیت ابھی نہیں کی خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن اعرام کی نیت کر لینے کے بعد اب اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں کار سکتے وجود کی اوپر چھوٹا سا بھی کیڑا مکوڑا چال رہا ہو زمین پر ہو کہیں پر بھی ہو اس کو نہیں مار سکتے یہاں تک کہ کوئی شکار نہیں کر سکتے خوشکی کا شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے گائیڈ بھی نہیں کر سکتے کس کو کہیں کہ وہ فلان جگہ شکار ہے تم جا کے کر لو یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے آت سے بھی نہیں کر سکتے کوئی شکار کرنے والا اس کی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے یہ ساری کی ساری چیزیں جاہد نہیں کوئی سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتے تو اس طریقے سے جب اعرام باندھ لیا جاتا ہے تو اعرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں جو آئد ہو جاتی ہیں اور یہ جتنی پابندیاں ہیں ان میں سلا ہوا کپڑا عورت پہن سکتی ہیں تو باقی پابندیاں اور ان کا ذکر انشاءاللہ ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور دوبارہ آزر ہوں گے بریک کے بعد اور انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی دیکھ طریقے تک پیٹھیں اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہم